ایم ایف کا وفت دو ہفتوں کے لیے اسلام آباد پہنچ گیا کرز کے تین سالہ پروگرام پر مذاکرات ہوں گے پاکستان کو دس سے بارہ عرب ڈالرز کرز کی پیش کش کا امکان باتچیت بیس نومبر تک جاری رہے گی نواز خاندان کے خلاف نیب ریفرنسز میں فیصلہ کنموڑ نیب کے آخری گواہ تفتیشی افسر محمد کامران کا بیان آج بھی جاری رہے گا سابق وزیراعظم نواز شریف احتصاب عدالت میں پیش ہوں گے سندھ میگا مانی رانڈرنگ کیس میں اہم پیش رفت جی آئی ٹی نے سندھ بھر کے بلدیاتی داروں کا دس سالہ ریکارڈ طلب کر لیا چھالیس ٹھیکوں کی فیرس بھی بلدیاتی داروں کے حوالے لاہور میں محکمہ بحمود آبادی ملازمین کے اتجاج کا آج دوسرا روز سخت سردی میں خواتین اور بچوں نے راج سڑک پر گزار دی مستقل کیا جانے اور پرانی تنقواہیں نہ ملنے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان